امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے بلکل خیر خیریت سے چینل پر اگر کوئی نیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اینڈ میں اگر آپ کو نوول اچھا لگے تو لائک کر کے ضرور جائے گا مجھے آپ کی صرف سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے چلیے چلتے ہیں آج کے نوول کی طرف جو کہ ایک کمپلیٹ نوول ہے رات کے کھانے کے سارے برطن میں نے دھو دیے ہیں اب صبح ناشتے کے برطن تم دھو گی سمجھی مہیک نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر کہا کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ بتانے والی روز کی روٹین ہے ہمارے گھر کی کہ ناشتہ کھانا امی بناتی ہیں ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے برطن میں دھوتی ہوں جبکہ رات کے آپ خوشبو نے نظریں ہنوز موبائل سکرین پر جمائلہ پرواہی سے کہا مہیک نے کوئی جواب نہیں دیا اور کونے میں لگے سوچ بورڈ کے پاس آ کر اپنا موبائل چارج پر سے نکالنے لگی پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے موبائل لے کر وہ بیٹ پر خوشبو کے برابر میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور نوٹفیکیشن چیک کرنے کے لیے موبائل ڈیٹا آن کر دیا ویسے امی کو چاہیے کہ گھر کی صفائی اور برطن کپڑے دھونے کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں قسم سے تھک جاتے ہیں ہم یہ برطن کپڑے دھوتے اور گھر صاف کرتے اور یہ ختم بھی نہیں ہوتے گندے برطن ہر تھوڑی دیر بعد اور میلے کپڑے ہر تھوڑے دنوں بعد پھر جمع ہو جاتے ہیں خوشبو نے موبائل چلاتے ہوئے کہا بری بات ہے ایسے نہیں بولتے بلکہ ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بار بار گندے برطن میلے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور گھر صاف کرنا پڑتا ہے مہک نے اتمنان سے کہا کیا دماغ ٹھیک ہے آپ ہی آپ کا بھلا کپڑے برطن دھونا اور گھر کی صفائی کرنا کونسی خوش نصیبی ہوتی ہے خوشبو نے حیرانگی سے کہا تم میری بات سمجھی ہی نہیں میرا مطلب کہ ہمیں بار بار گندے برطن کیوں دھونے پڑتے ہیں کیونکہ ہم ان برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں تب ہی وہ برطن گندے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رسک مل رہا ہے ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں یا جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے ہم کپڑے پہنتے ہیں تب ہی وہ میلے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس تن ڈھانکنے کے لیے لباس ہے ورنہ کتنے لوگوں کو تو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بار بار گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس گھر ہے ورنہ کچھ لوگ تو چھت کے لیے ترستے ہوئے فٹ پاتوں پر سوتے ہیں مہک نے وضاحت کی ہاں یہ بات تو ہے اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ اب میں کبھی ان کاموں کو کرنے میں ناکمو نہیں بناوں گی اور جن لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کرے خوشبو نے تاثف سے کہا آمین مہک نے کہا اور اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گئی جہاں نوٹفیکیشنز کی لائن لگی ہوئی تھی وہ ایک کے کر کے سب چیک کرنے لگی اور سب کا جواب دینے لگی پتا ہے خوشبو میں نے جو شائری والا اپنا پیج بنایا تھا نا اس پر ایک ہزار لائکس ہو گئے ہیں مہک نے بتایا ایک ہزار ہوئے ہیں نا جب ایک لاکھ ہو جائیں تب بتانا خوشبو نے لاپرواہی سے کہا مہک ہنوز نوٹفیکیشنز کا جواب دینے میں مصروف تھی کہ تب ہی اسے میسنجر پر میسج مصول ہوا اس نے چیک کیا تو سمیرہ کا میسج تھا یہ سمیرہ کون ہے خوشبو نے پوچھا جو سکرین پر اس کا نام پڑ چکی تھی فیس بک فرنڈ ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا میسج آیا تھا میرے پاس کہہ رہی تھی کہ میری لکھی ساری شائریاں پڑتی ہے اسے سب بہت پسند ہیں مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے اس نے ریکویسٹ بھیجی تو میں نے ایکسیپٹ کر لی مہک نے بتایا واہ ایسے ہی کسی بھی انجان کو مو اٹھا کر فرنڈ لسٹ میں شامل کر لیا خوشبو نے تنزیہ لہجے میں کہا صرف فرنڈ لسٹ میں ہی تو شامل کیا ہے اس میں اتنی کونسی بڑی بات ہے مہک نے اتبنان سے کہا خوشبو کاندے اچھکا کر دوبارہ اپنے موبائل میں مگن ہو گئی جبکہ مہک سمیرہ سے بات چیت کرنے لگی مہک آج میں نے ایک ویب سائٹ ڈھونڈی ہے آپ اپنی شائری اس ویب سائٹ کو سینڈ کریں پھر یہ اسے اپنی ویب پر شائع کریں گے تو آپ کے اور بھی فین بن جائیں گے سمیرہ کا میسج آیا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے نام بتاؤ ویب کا مہک نے رپلائی کیا ارے نام کی کیا ضرورت ہے میں آپ کو سیدھا لنک دیتی ہوں نا سمیرہ کا جواب آیا ٹھیک ہے کرو سینڈ مہک نے خوشی سے کہا پھر تھوڑی تیر بعد مہک کو ایک لنک مصول ہوا اس نے لنک پر کلک کیا تو ایک آپشن آیا جو فیس بک سے لاغن کرنے کے لیے موبائل نمبر اور پاسورڈ مانگ رہا تھا ایک لمحے کو مہک کی دل نے کہا کہ مہک نمبر مت ڈالنا پر اس نے دھیان نہیں دیا اور اپنا نمبر ڈال کر لاغن کر کلک کر دیا تھوڑی دیر سرچنگ ہوئی پھر کچھ لکھا ہوا آیا جو کم از کم اس کی سمٹ سے باہر تھا مہک نے اس کا سکرین شوٹ لیا اور سمیرہ کو سینڈ کر کے پوچھا کہ یہ آ رہا ہے اب کیا کروں سمیرہ نے سکرین شوٹ دیکھ لیا تھا پر اس کا جواب نہیں آیا مہک نے دو تین بار میسج کیے پر جواب دینے کے بجائے وہ آف لائن ہو گئی پھر مہک نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا اور دوسری چیزوں میں مصروف ہو گئی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے واتس ایپ پر ایک اجنبی نمبر سے میسج مصول ہوا اس نے میسج چیک کیا تو ڈی پی کسی لڑکے کی تھی اور میسج اسلام علیکم کا تھا اسے بہت حیرت ہوئی کہ اس کا نمبر کیسے اس کے پاس پہنچ گیا کون مہک نے میسج کیا آپ کا فین جواب آیا کیا مطلب کون ہو تم اور میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں مہک نے پوچھا میں آپ کا فین ہوں میرا نام اتھر ہے اور مجھے آپ کا نمبر آپ کے فیس بک پیج سے ملا ہے جواب آیا جھوٹ میں نے پیج پر اپنا نمبر ڈالا ہی نہیں ہے سچ سچ بتاؤ نمبر کہاں سے ملا مہک نے پوچھا ارے میں نے گوگل سے آپ کا پیج اوپن کیا تھوڑی سی جدو جہد کی اور نمبر لے لیا وہی جواب آیا خوشبو جلدی سے گوگل کھول کر میرا پیج اوپن کرو مہک نے کہا کیوں کیا ہو گیا خوشبو نے چونگ کر پوچھا پھر مہک نے اسے ساری تفصیل بتائی آپی پیج پر تو کہیں بھی آپ کا نمبر نہیں ہے خوشبو نے بتایا دیکھو سچ سچ بتا دو کہ تم نے نمبر کیسے لیا ہے مہک نے میسج کیا چلو اب تم زد کر رہی ہو تو تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں تم مہک ہو تمہاری عمر بیس سال ہے تم سیکنڈ ایر کی سٹوڈنٹ ہو تم دو بہنیں ہو اور تمہارے ابو کی موبائل کی شوپ ہے اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کیوں موبائل ای نائن ہنڈرڈ ہے ہے نا اتھر کا جواب آیا یہ پڑھ کر تو دونوں کے ہوش ہی اڑ گئے آپی اسے یہ سب کچھ کیسے پتا چلا خوشبو نے حیرانگی اور پریشانی سے پوچھا پتہ نہیں اس نے لاعلمی ظاہر کی تب ہی دوبارہ میسج ٹون بجی اور اب تو میسج دیکھ کر نہ صرف دونوں کے ہوش ہڑ گئے بلکہ دل بھی کسی کمزور پتے کی مانند کامپنی لگا دونوں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ اس نے مہک اور خوشبو کی تصویریں سینڈ کی تھی یہ تصویریں مہک کے فون میں تھی میں نے تمہارا فون ہیک کر لیا ہے میں نے جب نمبر لیا تھا تو سوچا تھا کہ یہ آن نہیں ہوگا پر دیکھو میری قسمت کے نمبر آن تھا اب مجھے تم سے دوستی کرنی ہے اس کا میسج آیا مہک جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور فٹا فٹ فون آف کر کے اس میں سے کارڈ اور سم نکال دئیے دونوں کا دل اس وقت در کے مارے بری طرح کام رہا تھا اب کیا کریں آپی ابو کو بتائیں کیا خوشبو نے پوچھا تم بتاؤ بتانا چاہیے کیا مہک نے الٹا سوال کیا وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی ایسا کرتے ہیں بتا دیتے ہیں خوشبو نے کہا مہک نے گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کا ایک بجنے کی اطلاع دے رہے تھے ابھی تو امی ابو سو گئے ہوں گے صبح بتا دیں گے مہک نے کہا ٹھیک ہے پر پکا نہ آپی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا خوشبو نے پوچھا ہاں کچھ نہیں ہوگا مہک نے اس کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی چلو سو جاؤ تم کچھ نہیں ہوگا مہک نے کہا اور دونوں واپس لیڑ گئیں مہک نے اپنا موبائل سیم اور کارڈ تکیہ کے نیچے رکھ لیے اس کا دل کسی پتے کی طرح کام پر رہا تھا وہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کو اتنا سب پوچھ کیسے پتا جلا پھر اسے خیال آیا کہ یہ ساری باتیں تو اس نے اپنے فیس بک فرینڈز کو بتائی ہوئی ہیں پر اس کی فرینڈز میں تو سب اس کے جاننے والے ہی تھے تب ہی اس کے ذہند میں کون تا لپکا سمیرہ تو انجان تھی نا پر اس نے اسے بھی یہ سب بتایا ہوا تھا کہ ان کے گھر میں کون کون ہے ابو کیا کرتے ہیں وہ کتنے سال کی ہے اور کون سی کلاس میں ہے ساری کڑیاں مل گئیں اس کا مطلب یہ جو سمیرہ تھی یہ دراصل اتھر ہی تھا جس نے نکلی آئی ڈی کے ذریعے مجھ سے معلومات لیں اور جو لنک سمیرہ اتھر نے مجھے سنڈ کیا تھا اس پر نمبر ڈالنے سے ہی میرا نمبر اتھر تک پہنچا تھا اور فون ہیک ہوا مہک نے دل میں سوچا مہک اس وقت بہت پشتار رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش کاش اس نے اپنے دل کی سنی ہوتی اور اس لنک پر نمبر نہیں ڈالا ہوتا پر کسی کاش سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا اس نے خوشبو کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی دونوں ہی اس وقت پریشان ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی پار ایک دوسرے کے سامنے مضبوط بنی ہوئی تھی شاید ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہی تھی پھر تھوڑی دیر بعد مہک اٹھ کر باتروم چلی گئی اور وضو کر کے جائے نماز بچائی اور دو رکت نفل نماز حاجت کی نیت کر لی خوشبو نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا مہک نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کافی دیر وہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی کیونکہ کسی اور کے لیے بظاہر یا بہت عام سی بات ہو پر کہتے ہیں نا کہ جس تن نو لگ دی یہ او تن جانے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے وہ بھی لڑکی تھی نازک تھی حساس تھی ڈر گئی تھی کہ وہ کہیں کوئی بڑی انہونی نہ ہو جائے کہیں وہ اس کی تصویروں کا غلط استعمال کر کے بس اس سے آگے تو اس سے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے آگے کچھ بھی سوچ کر اس کی روح کام جاتی تھی کافی دیر دعا مانگنے کے بعد پھر وہ آ کر بیٹ پر لیٹ گئی اور بیچینی سے صبح کا انتظار کرنے لگی اللہ اللہ کر کے صبح ہو گئی اور چاروں اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے لاؤ ابو کو مہک نے خوشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لب کھولے ابو آپ سے ایک بات کرنی ہے مہک نے حمد جمع کر کے کہا ہمم بولو بیٹا راشد صاحب نے کہا ابو کل رات مجھے ایک انجان نمبر سے میسے جایا کہ اور پھر مہک نے باقی ساری تفصیل بھی انہیں بتا دی جسے وہ خاموشی سے سنتے رہے دیکھا اسی لئے منع کرتی تھی میں یہ فیس بک کے چکر میں پڑھنے سے ساری بات سن کر نجمہ نے کہا امی اس میں بلا ہماری کیا غلطی ہے مہک نے کہا اچھا اپنا فون اور سم لے کر آؤ راشد صاحب نے نرمی سے کہا مہک اٹھ کر کمرے میں گئی اور فون لے آئی راشد صاحب نے موبائل میں سم واپس لگا کر اسے آن کیا آن کرتے ہی اثر کے میسج محصول ہوئے راشد صاحب نے اپنے موبائل میں کسی کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا اسلام علیکم زفر صاحب خیریت سے ہیں نمبر سنڈ کیا ہے میں نے آپ کو ذرا اس کے بارے میں معلومات کر کے تو بتائیں تنگ کر رہا ہے یہ میری بیٹی کو جی ٹھیک ہے راشد صاحب نے کہا اور موبائل کان سے ہٹا کر لائن کارڈ دی گھبراؤ نہیں زفر صاحب ایس ایچ او ہیں میری اچھی سلام دعا ہے ان سے ابھی تھوڑی دیر میں ساری معلومات نکال لیں گے اس کی راشد صاحب نے مہک کو کہا پھر تھوڑی دیر بعد زفر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نمبر کسی شہزاد احسان نامی لڑکے کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پتہ بھی نکلوا لیا تھا راشد صاحب نے پھر مہک کے نمبر سے شہزاد عرف اتھر کو فون کیا اور انہوں نے بس اسے اس کے اصلی نام سے مخاطب ہی کیا تھا کہ اس نے لائن کارڈ دی سارا ایڈریس مل گیا ہے اس کا زفر صاحب سے کہتا ہوں کہ ابھی کچھ سپاہی لے کر پہنچیں اس کے گھر اور طبیعت ٹھیک کریں اس کی راشد صاحب نے کہا ابو ابھی رہنے دیتے ہیں اگر دوبارہ اس نے تنگ کیا تو گرفتار کروا دیں گے مہک نے کہا نہیں بیٹا ایسے لوگوں کی اکل ٹھیکانے لگانا ضروری ہوتا ہے راشد صاحب نے کہا اور تم نے بہت اچھا کیا جو ہمیں بتا دیا کوئی بھی مسئلہ ہو گھر والوں سے نہیں چھپانا چاہیے انہوں نے مزید کہا یہ تو محض ایک چھوٹی سی کہانی تھی لیکن یہ حقیقت کے بہت نزدیک تھی روزانہ ہمیں کئی لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ مصول ہوتی ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں پر ہمیں چاہیے کہ بنا جان پہچان کسی کو بھی اپنے پاس ایڈ نہ کریں اور نہ ہی ہر کسی کو اپنے بارے میں بتائیں اور نہ ہی بنا کسی تحقیق کے کسی لنک پر کلک کریں کیونکہ ٹکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے اور جہاں کچھ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہیں کچھ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہی ہیں اور انہوں نے بڑی چلاکی سے ہمارے ارد گرد جال بن رکھا ہوتا ہے لہٰذا اس جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے ہر قدم پھونک پھوک کر رکھیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بہت معمولی بات لگے پر ایک لڑکی کے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے مہک کی تو قسمت اچھی تھی کہ اس کے ابو کی سپورٹ حاصل تھی پر ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کو یہ ایسے موقع پر کسی ایسی سپورٹ حاصل ہو لہٰذا ایسے موقع پیدا ہی نہ ہونے دیں اور احتیاط کریں کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ہوا ہے تو ضرور کمنٹ بوکس میں میسج کریں اور بتائیں اور خدارہ پلیز آپ لوگ احتیاط کیا کریں خاص طور پر لڑکیاں جن کی ایج کم ہوتی ہے ان فیس بک یا میسنجر کے چکروں میں نہ پڑھیں اپنی پڑھائی پر دہان دیں اپنے کریئر پر فوکس کریں ایک نئے نوول کے ساتھ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل میرا سبسکرائب کر دے کیونکہ میرے چینل پر کس طور نوولز بھی اپلوڈ ہوتے ہیں اور اب انشاءاللہ شورٹ اور کمپلیٹ نوول بھی اپلوڈ ہوا کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ضرور جائے گا اللہ حافظ